آج باپ ہے بیٹا جہان ہو گیا لیکن بیٹے کی شادی نہیں کرویت پہلا سوال یہ ہے کیا یہ شادی کے قابل نہیں ہے کیا اسے بیوی کی ضرورت نہیں ہے کیا اس کے وجود میں شہوت اور ایموشنز نہیں ہے سب کچھ ہے مولانا سب کچھ پتا ہے تو کیوں نہیں کرویتا ہے کہ ابھی جوپ نہیں ہے نوکری نہیں ہے جب قرآن میں سریع آیت ہے اللہ کہتا ہے میں اپنے فضل سے تمہیں رزق دوں گا تم محنت کرو کوشش کرو اللہ پر یقین کرو اب میری مرضی ہے کہ خدا کہاں سے دیکھ یہ جملہ تو میرا آئے کہ کہاں سے آئے گا وہ اللہ کا کام ہے وہ تمہارے رزق کو کہاں سے فرام کرتا ہے وہ پوری آسمان کو پارشیں برسا رہا ہے پوری کائنات کو پال رہا ہے اس پوری کائنات میں تم جیسے ایک چھوٹے سا زرے کو رزق دینا کہ خدا کے لیے بڑی بات ہے مسئلہ یہی ہے کہ ہم کہتے تو ہیں لیکن ہمیں یقین نہیں ہے ہم زبان سے کہتے ہیں مجھے اللہ پر یقین ہے لیکن واللہ ہم سب سے بڑے جھوٹے ہیں ہمیں خدا پر یقین نہیں ہے ہمیں زمانے پر یقین ہے ہمیں اپنے ڈگریوں پر یقین ہے ہمیں اپنی جابز پر یقین ہے لیکن ہمیں خدا پر یقین نہیں ہے اگر ہم یقین کر کے اپنے قدموں کو بلند کریں پھر آپ دیکھیں پروردگار عالم انسان کے راستوں کو کیسے خولتا ہے ایسی جگہ سے دروازے کھولتا ہے جہاں سے بندہ تبکل یقین کا نام ہے جہاں سے اس نے زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہاں سے بھی میرا رزق آ سکتا ہے اسلام ایمان اور یقین یہ تین منزلیں ہیں ایمان کو خطرہ ہو سکتا ہے اسلام تو خطرے میں ہے یہ ہے لیکن یقین خطرے میں بہت کم آتا ہے کیونکہ جو یقین پر آ گیا پھر اس کو کوئی گمراہ کر نہیں سکتا میں نے بارہا یہ مثال دیا ہے اگر یہ بلب آپ کے سامنے روشن آئے لائٹ آپ کے سامنے چل رہی ہے ایزان محترم سو لوگ بھی آپ کو کہہ دیں کہ لائٹ نہیں جل رہی لیکن کیونکہ تم آنکھوں سے اس کو جلتا ہوا دیکھ رہے ہو آپ ان کی باتوں کو نہیں مانو گے کیونکہ آپ نے آنکھ سے دیکھ لیا تو یقین وہ ہے جب انسان دیکھ لیتا ہے پھر انسان اس چیز سے مو بھی نہیں پھیرتا پھر انسان پیچھے بھی نہیں ہٹتا پھر ایسے انسان کا ایمان ایسے ہے کہ المؤمن کا جبل الراسخ اس کی مثال ایک مضبوط پہاڑ کی طرح ہے دنیا ہلانا بھی چاہے یہ انسان کو ہلا نہیں سکتی کیونکہ یہ مقام یقین پر ہے موسیقی